مرزا صاحب نے جواب دیا اجلا رانگ کشادہ پشانی گنی بھووں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں رخصاروں کی اڈیاں ابری ہوئی کتروان مونچیں داڑی مونڈی ہوئی اور دھان پان سے آدمی تھے کہ اس سبق میں سے اگر کوئی پیرگراف یعنی نصر پارات ہے جس کی تشریح کرنی ہوتی ہے پانچ نمبر کے یہ سوال ہوتا ہے یعنی دس نمبر کا ہوتا ہے ایک پیرگراف پانچ نمبر کا ہوتا ہے یعنی دو پیرگراف ہوتے ہیں اور دونوں کی تشریح کرنی ہوتی ہے تو اس پیرگراف کی یعنی نصر پارے کی تشریح اس کا کرنے کا اس کا لکھنے کا انداز کیا ہوگا اور اس کے نمبروں کی تقسیم کیا ہوگی کہ جو بیورد کے پیپر چیک ہوتے ہیں اس میں وہاں پہ اس کے کس حساب سے نمبر ملیں گے اب جیسے پیرگراف آتا ہے یعنی صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر دلدک سے رہ گئے یعنی پہلا پیرگراف ہے سبق کا جہاں سے سبق شروع ہو رہا ہے اور یہاں سے شروع ہوتا ہے اور ڈار ڈار کا مطلب یہ ہے کہ پیرگراف جاری ہے اور رہلت فرما گئے یہاں پہ آکے وہ ختم ہو رہا ہے تو اس سے یہ پتہ ہے کہ اس پیرگراف کی آپ تشریح کر رہے ہیں یعنی پہلی ایڈنگ دیں گے نصر پارا یعنی اس سبق کے اس پیرگراف کے شروع کے دو چار الفات لکھیں گے پھر ڈار ڈار لکھیں گے اور پھر آخری دو چار الفات لکھیں گے اس سے یہ پتہ چلے گا کہ کون سے پیرگراف کی تشریح کر رہے ہیں اور وہ پیرگراف کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور کہاں پہ وہ ختم ہو رہا ہے اب اس کے بعد دوسری جو ہیڈنگ دیں گے وہ ہوگی مین ہیڈنگ ہوگی وہ حوالہ مطن ہوگی حوالہ مطن میں دو چیزیں ہوتی ہیں سبق کنوان اور مصنف کا نام سبق کنوان کیا ہوگا جی مردہ محمد سعید اور مصنف کا نام ہے کو بورڈ میں ایک نمبر جو ہے وہ ملتا ہے حوالہ مطن کے بعد جو ہیڈنگ ہوگی وہ ہوگی خط کشید الفاظ کے معنی یہاں پہ حل لغات نہیں لکھنا خط کشید الفاظ لکھنے ہیں کیونکہ سوال کے اندر یہ لفظ لکھا ہوتا ہے کہ جو الفاظ خط کشید ہیں ان کے معنی لکھنے ہیں اور جو پیرگراف کے اندر ہے جو چار لفظ جو ہیں وہ خط کشید ہوں گے اس پہ لائن لگی ہوگی صرف انہی کے معنی لکھنے ہیں جب یہ پر گئے چار الفاظ ہیں یہ خط کشید ہیں تو ان کے معنی لکھنے ہیں یعنی دھک سے رہ گیا مطلب پریشان ہو جانا علالت بیماری سوئے وفات کے بعد تیسرے دن کی جو رسم ہوتی ہے وہ ریلت فرما گیا وفات پا گیا جب یہ چار خط کشید الفاظ جو ہیں اس کے معنی لکھتے ہیں تو اس کے دو نمبر ملتے ہیں یعنی ہر معنی درست معنی کا آدھا نمبر یعنی جتنے معنی ٹھیک ہوں گے اس کے حساب سے آدھا نمبر جو ہے وہ ملتا جائے گے اگر چاروں معنی ٹھیک ہیں تو اس میں آپ کے دو نمبر ہو گئے یعنی دو حصوں تک یعنی حوالہ مطن اور خط کشید الفاظ کے معنی تک آپ تین نمبر جو ہے پانچ نمبر میں سے حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہیڈنگ دیں گے وہ ہے سیاکو سباق سیاکو سباق لفظ ہے عربی زبان کا اس کے معنی ہے پہلے اور بعد میں آگے اور پیچھے جو پڑھ رہے جو پیراگراف ہے اس سبق کے تین چار لائنوں کے اندر پانچ لائنوں کے ایک مرکز خیال سے بتا دینا ہے کہ اس پیراگراف کے شروع میں کیا واقعات گزرے ہیں اور اس پیراگراف کے بعد میں کیا واقعات گزرے ہیں یعنی ایسا کہ اس سبق کا ایک مرکز خیال سے بتا دینا ہے کہ اس کے اندر شائر یا مصنب جو ہے وہ کہتا کہا ہے جیسے اس سبق میں مصنب نے مرزم و مسئید کی زندگی کے چاند پہلو جہاں ان کی شخصی اور صاف ناقابل فاراموش ہیں وہاں ان کا علمی کارنامہ بھی بہت بلند مرتبے کا حمل ہے مرزا صاحب نے اپنے علمی چراغ کے ذریعے کئی تاریخ دماغ روشن کیے لیکن افسوس ناقباد یہ ہے کہ وہ اب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی جدائی کا دکھ نہ صرف ان کے خاندان کو ہے بلکہ سارے عالم کو ہے کہ مصنف کا طرز تحریح سادہ اور دلکش ہے اس کے بعد تشریح کے ایڈنگ ہوگی جس میں زیر تشریح نصر پارا میں مصنف یہ کہتے ہیں کہ صبح اخباروں میں مرزا محمد صحیح کے بارے میں یہ پڑھا پڑھ کر پرشان ہو گیا کہ آج ان کی وفات کا تیسرا دن ہے ان کی زندگی خاموش تھی اور موت بھی خاموش تھی ان کی بیماری کے بارے میں اور وہ بھی بیماری ہو کہ اس سے موت واقع ہو جائے کسی سے نہیں سنیں حد یہ کہ آج وہ فوت ہو گیا یعنی ان کی وفات ہو گیا یہ حصہ کی تشریح ہوگی یعنی یہ جو سیاکت سباہ کا تشریح اس کے دو نمبر بنتے ہیں اس طرح یہ پانچ نمبر کا سوال جو ہے یہ مکمل ایک جو ہے وہ حصہ مکمل ہوتا ہے